بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج آٹھ اگست دو ہزار دو ہزار اکیس اتوار کا دن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا چینل اور میں ہوں محمد اشرف صاحب زادہ اور یہ انڈیا سے مجھے ابھی ایک وائس میسج ملا ہے یہ تو انہوں نے تصویر دکھائی ہے کہ میرا نام جنید ہے میں برودہ گجرات انڈیا سے ہوں اور انہوں نے میرے بکری کی سائن پہ ایسا ہوا ہے سائن پہ یہ کیا ہے کیا یہ تو کوئی اور اس کا علاج بتائیں اچھا جیجہ رہا اور سے دیکھیں یہ ویڈیو ہے دیکھیں پہ اور میں بکی راقزی ایک ویڈیو ہے اور میں بکر راقزی شوش باب تاكیار اس کے راقزی اجاب الارض بکر راقزی اشب آپ channel انہوں acknowledging یہ تو کوئی چھوٹ لگی رہی ہے زخم ہے میری جان یہ اس کا پورا علاج صحیح کرائیں اگر یہ زخم خراب ہوا ہے تو اس کو انٹی بارٹک انجیکشنز لگیں گے اس کو پی پی ایس ای لے کے لگائیں پانچ پانچ سی سی کے اس بکری کو اور اس کے علاوہ یہ اللہ تعالی رحم کرے اور یہ آپ نے پتہ نہیں کیا لگے ہوئے ہیں اس کو خراب کریں خراب نہ کریں پی پی ایس ای لے کے انجیکشن لگائیں تین سے پانچ دن اگر یہ پرگنٹ ہے پھر بھی مجھے بتائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر پرگنٹ ہے تو کون سے مہینے میں ہے لیکن یہ سیف ہے میں جو بتا رہا ہوں پہلا مہینہ نہیں ہونا چاہیے اور آخری مہینہ البتہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کیا زخم ہے کیا ہے چوٹ ہے کس طرح ہے تو یہ کریں اور اس کے اوپر ٹینچر پائوڈین جو ہے پائوڈین وہ آپ کے ہاں مل جاتا ہے وہ اس کو لگائیں ٹھیک ہے اور اللہ فضل کرے یہ انفورس ایپ سے یا ان سے نہ خراب کریں کوشش کریں ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا پراپر علاج کریں ٹھیک ہے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی بہتر کرے اور اگر وائس میسج کر کے آپ جنہیت صاحب وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے بہرحال میں نے دیکھ لیا ہے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اور ایک ٹیراجن پلس ہوتا ہے سپری یا سی ٹی سی سپری وہ بھی لاکھے گھر میں رکھیں وہ ایسا زخم ہو تو اس پہ وہ سپری کر دیتے ہیں صبح شام سپری کرتے رہتے ہیں وہ مندمل ہو جاتا ہے زخم جو ہے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دانے ہاتھ سے کھاؤ اور دانے ہاتھ سے پیو مسلم سے کھوٹ کر رہا ہوں وہ لوگ جو دہنے ہاتھ سے نہیں سمجھ سکتے آج کل انگلیش ڈومینیٹ ہے تو وہ رائٹ ہینڈ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ اور رائٹ ہینڈ سے ہی پیو دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے پیو ہمارے پیو